اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں فرحانہ خان ناظرین آج کل کا جو زمانہ ہے جو نیا دور ہم کہتے ہیں کہ آگیا ہے اس میں ہر ایک بندے کے پاس اپنا سیل فون ہے چاہے چھوٹی عمر سے لے کر بڑے عمر تک کا جتنے بھی لوگوں گے ان کے پاس موبائل فونز ہیں اب موبائل فون سوشل میڈیا آگیا اس کے بعد نئی نئی ٹکنالوجی آگئی زمانے کی تو جو اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے بہت سارے فوائد ہیں جس کے وجہ سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے نقصانات بھی ہیں جیسا کہ آن لائن فرائڈ ہو گیا حرائسمنٹ ہو گی جو کہ خاص طور پر ہماری بچیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے حرائسمنٹ کا لیکن آج کل کچھ ریپورٹس کے مطابق جو ہمارے میلز ہیں وہ بھی اس کا شکار ہیں تو جتنی بھی فرائڈ آگئے حرائسمنٹ آگئی فنینشل فرائڈ آگر آپ نے آن لائن کوئی چیز آرڈر کرائی آپ نے آرڈر کوئی اور چیز کرائی تھی انہوں نے آپ سے پیمنٹ لے لی لیکن انہوں نے بھیجوا آپ کو کچھ اور دیا آپ تو اتنی دور بیٹھے ہیں آپ اس کے اگنسٹ ایکشن کیسے لے سکتے ہیں جتنی بھی آن لائن چیزیں ہیں آپ کے ساتھ فرائڈ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ حرائسمنٹ ہو رہی ہے اس کو کون ڈیل کرتا ہے اس کے لیے پاکستان میں کون کون سے قوانین موجود ہیں اور اس کو اس کی جو شکایات ہیں وہ آپ کس ڈیپارٹمنٹ میں کہاں پہ جا کہ آپ اس کی شکایات داج کر سکتے ہیں آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ اس حوالے سے موجود ہے محمد ارسلان خان موجود ہے ایکسپرٹ سیبر لاں ہیں ایف آئی اے سے ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ ملتان سے اور اس کے علاوہ چیئرمن میڈیا کوارڈینیشن کمیٹی ہائی کورٹ بار ملتان سے ان کا تعلق ہے جیسا کہ میں نے انٹرو دیا اپنے ناظرین کو سب کو پتا ہے کہ آج کل سیبر لاں کون سے ہیں سیبر کرائم کون سے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ زیادہ اویننس نہیں ہے ہمارے پاس ہم چیزیں یوز تو کر سکتے ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کی ہمارے ساتھ کچھ ہو گیا تو ہم نے کہاں جانا ہے لیکن پروپرلی ہمیں اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ سیبر کرائم بسکلی ہیں کیا کون کون سے یہ چیزیں آجاتی ہیں پہلے آپ کو سیبر کرائم کو جانے کیے کرائم کی دیفنیشن کو بتا دے تم کہا کہ اینی گلٹی ایکٹ بھی گلٹی مائنٹ ٹھیک ہے اس کرایم کوئی بھی غلط کام غلط میر کے ساتھ کیا جائے خرائم کے ساتھ کیا جائے اب سیبر کرائم کی بات کریں اینی گلٹی ایکٹ بھی گلٹی مائنٹ بھی سپورٹ آف انٹرنیٹ انفرمیشن سسٹم این ٹیکنالوجی یہ سیبر کرائم کے ساتھ کیا کہ کوئی بھی سوشل میڈیا گیجٹس کو آپ نے انفرمیشن سسٹم کو استعمال کیا ویدہ سپورٹ آف انٹرنیٹ اور آپ نے کسی کو رونگ پول لاؤس دے دیا یا رونگ پول گین حاصل کر لیا حرس کر لیا فیننچل بینفرٹ لے لیا تو یہ سیبر کرائم کی بھی ٹھیک ہے یہ اس میں سیبر کرائم یہ ہے اس میں کون کون سی اور ایسی چیزیں آجاتی ہیں اور اس کو دیل کون کرتا ہے سیبر کرائم کو دیکھیں انفرشنیٹلی ہمارے پاکستان میں ایڈکیشن جو ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑی یا مطلب اویرنس جو ہے سوشل میڈیا اپلیکیشن کی ان کے یوزز بہت ہیں انفرمیشن سسٹرم تیکنالوجی ان کے یوزز بہت ہیں ساتھ ساتھ ان کے ابیوزز بھی ان کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ان کی جو مطلب اویرنس تھی کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے وہ جو ہے اور تعلیم کا میار اتنی سپیڈ سے اتنی ریپیڈ گروت نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ سیبر کرائم کا جو ریشو ہے ہم نے دیکھا کہ کوویڈ کے دیز بھی اس کے بعد اس کی سپیڈ بہت زیادہ تھی اس کی ریشو بہت زیادہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے جو ٹھیک ہے اس کے ساتھوں کے لئے اے جنسیز کو یہ پتا چلا کانون بنانے کا ساتھ ساتھ شدار ہے ہمارے ان کو پتا چلا کہ سیبر کرائم جو ہے اس کا مطلب ایک نئی نیا مور پر آگیا نام دیا گیا ٹھیک ہے یہ نافت العمل ہو چکا ہے اور اس کی جو cognizance ہے اس کی جو اس کے پر کام کرتی اس کی روگ تھام جو prevention as for the name is concerned اس کی جو ڈومین ہے وہ FIA کے پاس ہے FIA نے بھی اس کی ایک الگ cybercrime rank بنائی ٹھیک ہے جس میں انہوں نے technical expert بندے جو computer system کو جانتے تھے it was not a normal crime it was a technical crime ٹھیک ہے اس کے لئے ایک proper equipped بندہ چاہیے تھا جس کے پاس computer system کی انفرمیشن کو ایکسپورٹیز ہو تو انہوں نے proper بندے حائر کیے تو الحمدللہ 2016 سے یہ cybercrime rank جو ہے جو بیشتر پاکستان کے شہروں میں اس کے دفتر بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ offices ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور ریپورٹس بھی complaints وغیرہ جاتی ہیں تو اس پہ بروقت کاروائی کی جاتی ہے یہ تو ہو گیا آپ یہ بتائیے کہ سیبر کرام کی بنیادی طور پر کتنی اقسام ہیں اور سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ کس جو سیبر کرام اس کا شکار ہوتے ہیں لیکن اگر بنیادی طور پر دیکھا جائیں تو اس کی دو اقسام ٹھیک ہے جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے نمبر ون جس کا ہیڈ الگ کردے ہیں وہ ہرائیسمنٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر 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 سوشل میڈی اپلیکیشن کو آپ کو بلیکمیل کر رہا ہے آپ سے ریونج لینے کے لیے آپ کے خلاف ہیٹرڈ کرنے کے لیے آپ کی موڈیسٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ہرائیسمنٹ کے زندگی میں آئے گا ٹھیک ہے اس میں جو ہے اب آپ کو بتاتا چلوں بچے اور بچیاں آج کے جو جنگ بچے ہیں سکول گوئنگ کالج گوئنگ اور یونیورسٹی گوئنگ خاص طور پہ اور بچیاں جو ہوسٹل میں پڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے پیپپلار نوٹ فیمیلی اور وٹ کن بیدہ کنسیکونس ای نی بول شرک جو انہوں نے کسی باتوں میں آکے محبت کے جانسے میں آکے آپ کے لڑکے کیا اس چیز کو زیادہ شکار ہے جی بلکل بچیاں ہیں وہ ٹرسٹ کر بیٹھتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ کوئی اس اوڈجکشنیبل کنٹینٹ اب نوت اسیسرلی کہ یہ خالی کم ایسے تو امیچوریٹی میں ہوتا ہے ایم صوری جو سوی دائٹ کہ درہ مینی کیسی جو رپورت ہوئے ہیں وایف س نے رپورٹ کیا ایکس ہزبینڈ کے خلاف کہ وایف نراز ہو کے گھر گئی ہے تو ایکس ہزبینڈ نے اس کو اوڈجکشنیبل ڈیٹا جو ہے اس کے پوزیشن میں تھا وہ اس کو شیر و وائرل کر دیا جسٹ کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ گندی ہے یہ بری ہے مطلب جسٹ اس نے اپنی سٹیٹس ویکشن کے لیے اب جب اس کو پکڑا تو اس نے بولا کہ یہ مطلب سائبر کرائم is a mindset آپ نے یہ کام کر دیا آپ کو پتا ہے کہ ignorance to law is no excuse کوئی فرد واحد اس میں چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ ہزبینڈ ہو چاہے وہ وائف ہو اگر وہ کسی فرد واحد کا اس کے ساتھ آپ کا کوئی بھی ریلیشن ہے ٹھیک ہے وہ حقیقی ہے یا وہ آپ نے دنیاوی بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یا آپ کسی love bonding میں ہے whatsoever it is یا friendship میں ہے اگر آپ نے کسی فرد واحد کا اس کی بغیر اجازت کوئی objectionable content share و virel کر دی ہے تو یہ cognizable not available اور heinious اس کے لیے کتنے عرصے تک کی سسائیں مل سکتے ہیں دعالت سے اس میں عونرابل کوٹس نے اس کے لیے چلی یہ موڈیسٹی کو لے کے ہے کسی بھی فرد واحد کی تو اس میں پانچ سال سات سال اور دس سال تک سزائیں قانون میں موجود ہیں اور پچاس لاکھ تک جرمانہ دیکھیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ not available offense ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے قابل دست اندازی ہے cognizable offense ہے اس میں بیلز کے عونرابل کوٹس نے اس کو heinious offense جو ہے وہ declare کی ہے تو پھر اس میں زمانت کے چانسز اور دوسرا جو آپ ٹائپ کہہ رہے تھے کہ پہلے تو حریسمنٹ کا ہو گیا دوسرا ایک ٹائپ امیڈم فائننشل کی ٹھیک ہے یہ ایک ایسی ریپڈ گروت اس کی آپ دیکھنے کو ملی ہے یہ تو زمانی وقت کے ساتھ یہ تو پھیلتی جا رہی ہے آج اگل کوئی بھی بندہ اس چیز سے محفوظ نہیں ہے جس کے پاس سیلپون جس کے پاس اپنا ایکانت وہ سب اس سے جس طریقے سے آسانیاں بڑھتی گئی جس طریقے سے آپ گھر بیٹھے بجلی کے بل پہ کر رہے ہیں آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی وی ہیں اور آپ ایکاونٹ ڈمبر ڈالتے ہیں پیسہ ٹرانسپور ہو جاتا ہے جو بھی آسانیاں جیس کیش اکاونٹ بن گئے ہیں کچھ بھی لائک اس اس میں رونگ ڈوئرز کو دیکھی چاہیے safe exit بلکل انہوں نے ٹارگٹ بھی چوری ڈکیتی آپ کی اکاونٹ سے پیسے چوری ہو جائیں چوری 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 ہم نے اس کو نام دے دیا ہے کہ جناب یہ فائنینشل فراود ہے بسکلی تو چوری ہو گئی آپ کی ٹھیک ہے اب جو کریمنل ہیں وہ چاہتے ہیں safe exit اس سیبر کریم باہر کسی دور دراز علاقے میں بیٹھ کے آپ کو بے وکوم بنا کے آپ سے آپ پرسنل انفرمیشن سیکھ کر کے جس کے آپ کسٹوڈیان ہے تو آپ نے وہ شیئر نہیں کرنی ہوتی اور آپ شیئر کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سیبر کریم میں مینٹو میں اڑھتے رہے بلکل ایسی ہے اور مختلف طرح کی ایپ سائی مختلف طرح کی ویب سائٹ ہے جو آپ جہاں سے دیں گے کہ آپ اتنی انویسٹ کرو بدلے میں آپ کو اتنا ملے گا کچھ عرصے تک وہ سارا ٹھیک چلتا رہتا ہے جب لوگ اس کے عادی جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا سام ستر ہے جتنا لگائیں گے گھر بیٹھے نہ کوئی کام کرنا پڑے کوئی effort ہے تو وہ سارا پیسہ اسی میں لگا 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 جاتے ہیں اگلے دن جتنی بھی ویب سائٹ تھی بند ہو کہ وہ چلے جاتے ہیں اس کے خلاف کیا قانونی کاروائی کی جاتی ہے دیکھیں کوویٹ کے ڈیز میں آپ کو پتہ کہ ہمارے اسلامی جمہور پاکستان میں انشاءاللہ اللہ اللہ اس کا محافظ ہو محافظ ہونے کے باہن ہے پرابلم is what کہ امپلائیمنٹ کی اپرچنیٹیز اتنی زیادہ نہیں بلکل ایسا ہی لوگوں کے پاس صحت تک پیسہ ہے وہ easy task دھونتے یہ بیسکلی جب کوئی رونگ دور اس طرح کی پانز سکیم بناتا ہے تو وہ آپ کو تارگیٹ دیتا کہ آپ نے اپنے میچے ٹیم بنانی بنانی ہے بیسکلی آپ لوگوں کو کنونس کرتے کہ جناب آپ اتنے پیسے انویسٹ کریں بظاہر ان کو دکھایا جاتا ہے کہ اس کے بعد جب ان کا ٹارگیٹ اچیو ہو جاتا ہے تو وہ علاقوں سے سوچ گئی تو ریپورٹ ہوئی کوئی ایسی پانز سکیم اور ایسی ساہب اکرام نے اس طرح کی جو رونگ جورس کو پکڑا کسی ٹھیک ہے تو بسی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے میسیج جو ڈیلیور کرنا ہے جو آج ہماری ینگ جنریشن ہے کہ سوچ سمجھ دیکھ نا بھال نا کہ کیا یہ ریکگنیز بی لوگ ہے کیا یہ کمپنی کام کر رہی گی اس کا کیا بیگراؤن ہے ٹھیک ہے ایسی کسی کے کنونس کرنے پہ آپ نے کنونس نہیں ہو جانا آپ ایزی گو کے فرمولے پہ نہیں چلنا اور اپنے پیسے کو یہ نہیں کہ آپ کچھ کمانے کے چکر میں آپ اس سے بھی گوا بیٹھ یہ کچھ ایسی کرائم ہوتے ہیں آن لائن جسی طرح سے حرائسمنٹ کچھ لوگ ایسی بھیجوائے اور بقیدہ پیغام بھیجا کہ میری ایڈنٹی انٹرنیٹ پہ شور نہ کیجائے مختلف ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو غلط کام تو بیٹھتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں اور جو اس کا شکار ہوتے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ایڈنٹی دنیا کے سامنے نہ کچھ اس کو کس طرح رکھتے ہیں ایڈنٹی اس 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 وکٹم کے لئے ہے یہ یہ ایڈنٹی ہے نمبر ایڈنٹی کسی بچی کا کسی بچے کا کوئی ایڈیٹشنی ایڈیٹا شیئر ہو گیا تو اس کی ایڈنٹی کو بائی لاؤ ایفی ایڈنٹی اس کا نام کہیں اس کے لاوہ اس کی ایڈنٹی کو ڈسکلوز نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی ایڈنٹی ایڈنٹی ایڈی بھی بچیوں کے لئے ہے جو بچے سیبر کریم کا شکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ریپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہماری ایڈنٹی ڈسکلوز نہ ہو تو بائی لاؤن کی ایڈنٹی ڈسکلوز نہیں صحیح یہ گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کیا ہے سیبر گفتگو فرمائیں گے ناظرین ہم گفتگو کریں سیبر کرائم کے حوالے سے اور اس کو ڈیل کرنے کے لئے کیا سیبر موجود ہیں سیبر ایکسپلیٹ ہماری ارسکلان اور اس کے علاوہ مجھدی اور ایڈنٹی ہماری مجھدی مجھدی با سارے گفتگو بہت سے سمجھانی رکھیں مجھدی 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 موسیقی جنبی پہ جانے سے پہلے گفتکو کہہ رہے تھے کہ سائبرکرام اس میں ایک سیننشل فراڈ بھی آ جاتا ہے جس کو چوری بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کی کون کونی اقسام ہے دیکھیں اس کی بڑی زیادہ اقسام ہیں میں کوشش کروں کہ جتنی میکسیم میں باتا سکوں ایسے تو کرمینلز نت نئی طریقہ ڈھونڈتے ہیں بلکھل ایسا ہی ہے جو اور سے زیادہ کرمینل تیز ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے نا بیسکلی جو ہم نے فوکس کرنا ہے وہ ہے OTP فراڈ OTP OTP فراڈ آپ کو کال 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 اپنے پاسورٹ ایٹی ایم کا مانگا جاتا ہے آپ نے کسی صورت کوئی بینکنگ اثوریٹی آپ کی پرسن انفرمیشن وہ سیکھ نہیں کر اگر کوئی بینک آپ کو کال کر کے آپ کو فیس مارک نمبر ہوتے ہیں جو بینک ملتے جنتے ہیں آپ نے انفرمیشن شیئر نہیں کرنی ہے آپ کو کال آئی گی آپ پولیس نے پکڑ لیا آپ کی بچے کو پولیس نے پکڑ لیا آپ پیچھے سائرن بھی بجیں اور ایسا شو کریں گے کہ اتنے پیسے آپ جیس کچھ بھیج دیں یہ ریپ کا کیس ہے یہ درنک کا کیس ہے پارٹی آئیٹ کا کیس ہے تو آپ کو پیرنٹس کو پیرنٹس کو نہیں بھیجنا پیرنٹس پیرنٹس کے پیرنٹس ہمارے کچھ رشتے دار بیٹھے بیٹھائے پیدا ہو جاتے جو بیرون ملک گئے اور وہ ہمیں پیسے بھی بھیجوانا چاہتے ہیں پرسو کا واقعہ بیان کرو پرسو میرے نمبر پرسو میرے نمبر پر ایک آئی میں رسول بیٹھے ایک بشی کیا بشی 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 بھیجے اس کے لئے کہ وہ وہ بھیجے سے بھیجے مجھے اور کے لئے آپ سے اوریجنل پیسج ہوں کیا آپ ایساس کفالت پروگرام میں آپ کا انام نکل ہے تو ہر روز ہمارے نکلے بڑھتے ہیں بین نظیر انکم سپورٹ کو ہمیں بھیج رہے ہوتا ہے بین نظیر انکم سپورٹ میں آپ کو ریجیسٹر ہو گئے ہیں آپ سو ان سو اپنی انفرمیشن شیئر کر دیں آپ نے کسی طور کسی کسی فرد وحید کی باتوں میں نہیں آنا آج کل میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرا بتانا کہ سستے بکرے سستے بکرے جناب جی یہ لے لیں آپ اتنے جیس کیش بھیج دیں اور آپ کو یہ پیسے یہ باقی پیسے آپ نے وہ بعد میں بھیجنے ہیں تو یہ سب فراڈ ہے ٹھیک ہے آن لائن پروڈکٹس جو ہیں وہ فیک ویب سائٹس پہ آرڈر مطلب وہ پلیس کر دیا جاتے ہیں اس کے بعد آپ ان کو آرڈر کر دیتے ہیں اور اپنے پیسے جو ہے وہ ایڈوانس میں بھیج دیتے ہیں یا کیش اور ڈیلیوری سی او ڈی وغیرہ ہوتا ہے تو وہ آپ لے لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو مانگوایا آپ نے کچھ تھا اور آیا آپ کے پاس کچھ ہے ٹھیک ہے آپ کو آپ کو رمین کیرپول ام سوری تیرے کہ آن لائن مارکٹنگ کے لیے وہ فیک ریویوز لیتے ہیں ٹھیک ہے سہی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے اس چکر نہیں پڑھنا کہ یہ تو واقعی ہے بس اس کو دھیان لکھنا ہے ہماری خواتین آج کل کچھ آرڈ کرنے سے پہلے کہتی ہیں کہ ریوز دیکھ لینا اگر ریو اچھے ہیں تو وہ چیز آپ کے اچھے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی خراب نہیں بسکلی یہی کہنا چاہوں گا کہ جو رانگ دورز ہیں وہ آپ سے بڑے فنکار ہیں جو آپ سے بڑے فنکار ہیں جو آپ سے بڑے فنکار ہیں آپ نے جو کار سیل جو پرچیز ہے گاڑی کا ایڈ لگے گا آپ سے بیانہ لے لیں اس کے بعد اکثر تو لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بیچارے اس شہر پہنچ گئے گاڑی لینے کے لیے تو وہاں جا کے اگلا نمبر بلوگ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آن لائن ویزا فراڈ یہ یہ سب سے زیادہ ہے یہ جو اب میں آپ کو یہی پر ریپیٹ کروں گا جو لوگ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے موبائل فون لے لیا آپ نے تیس چالی چالی چالزہ روزہ روزہ پے کی آپ کو موبائل فون مل جاتا ہے انڈرویڈ آپ نے سو دو سو روزہ کی سن لے لی ہے آپ نے دو سو روزہ کا آن لائن یہ جو ہے انٹرنیٹ کنیکشن کر لی ہے اس کے بعد جو آلاؤ ٹو میک اینی آئیڈنٹی ٹی آن تا فیس بوک انسٹاگرام ووٹس اپ ویرسوئیوری ووٹ فائن آپ نے بنا لی اب وہ چیز ایک کار پینٹر نے ایک تیلر نے ایک بڑھائی نے جس نے بھی ٹھیک ہے نا جو بیچارہ روزانہ کی میند مزدوری کرتا ہے اس نے وہ اکاؤنٹس بنا لی ہیں اس کو بس لائک اور کمنٹ اور شیئر کرنا آتا ہے ٹھیک ہو گیا وہ دیکھتا ہے کہ اس کو روزگار کے مواقع مل رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بیچارہ اس کے اوپ رابطہ کرتا ہے اب وہ کوئی الیکٹریشن ہے کار پینٹر ہے ہوسو ایور ڈیٹ پرسن ہے ٹھیک ہے وہ جتنے پڑے لکھی ہوتے ہیں وہ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں تو یہ رونگ ڈیوئرز ان کو ٹراب کرتے ہیں ویزے کے نام پہ ان سے پیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو جالی ٹکٹیں بھیجیں گے ان سے جیس کیش میں پیسے لیں گے بینک اکاؤنٹ میں پیسے لیں گے میں نے لوگوں کو اس طرح کے جو وکٹمز ہیں میں نے ان کو بیس بیس پچیس پچیس لاک روپے لٹاتے ہوئے دیکھا ٹھیک ہے ان کے ساتھ فراڈ ہوئے ہیں تو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے آپ نے آن لائن ڈالر پرچیس یہ جو ڈالر کی ہائیپ کریئٹ ہوئی تھی کہ آن لائن ڈالر آپ کو سیل ہو رہے ہیں لاہور میں بھی ابھی ایف آئی نے پکڑا ایسے ملزمان کو جو یہ کر رہے تھے پونزی سکیم جو بھی ریپیٹ ہو چکی کہ بھئی آپ نے اس طرح کی کوئی آن لائن انویسمنٹ نہیں کرنی ایک اور چیز یہ جو ہمارے برزنسمنٹ کامیونٹی ہیں جو اس کو مطلب ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہم ان سے رکھ رسکت ہے کہ آپ نے کوئی بیس پچیس 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 پچ اگر آپ نے تحرینیята بادت میں لی جاتی ہے آپ نے شکل چیز سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو آگر کس سے آن لائن آئی ہے آپ نے پہلے نکے پیسے کہاں سے آئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا ریکار سے پرسمنٹ ٹیمٹ رکھتا ہے یہ نہ ہو کہ جو روم گروہ ہے وہ آپ سے کچھ چیز دیکھے چیز دیکھے چیز آن لائن پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آج جائے اور ایسے آپ کو پکڑی ہے کیونکہ آپ بینیفیشن ہیں ٹھیک ہے اپ کے ذریعے جو ہے میڈم ادھار یہ جو یہ ہے اس سے آپ ایکسس دیتے ہیں اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کا موبائل میں آپ کا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے وہ چیزیں آپ کو ایکسس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے کانٹیکٹس ہیں آپ کی جو پروفائلز ہیں ان کو ایکسس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو بلیک ملک کر لیتے ہیں ایک اور چیز میڈم جو بڑی خاص ہے وہ میں ضرور بتانے چاہوں گا میڈم جالی پیل ٹھیک ہے محبوب آپ کے قدموں میں ٹھیک ہے آن لائن کے علاوہ وہ تو ہمیں ویسے ہی لڑکے ہیں جگہ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نہیں وہ آن لائن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ میں ٹارگٹ مطلب آڈینس جو ہے وہاں صد ہے ٹھیک ہے مردانہ کمزوری کا علاج یہ تمام پروڈکٹس یہ آن لائن پروڈکٹس ہیں میڈم آن لائن کے قدموں میں ہیں ایز اکورڈنگ ٹو دم ٹھیک ہے انہوں نے بکرے چاہیے ان کو جناب جی عملیات کرنے ہے پری آئے گی ٹھیک ہے اس کو پیسے چاہیے اس سارے اس کی یہ تو ایم سوری کہ یہ سب فائننشل پروڈ ہے آپ نے کوئی پیسہ بھی اس طرح کے روم کو اسی فرد واحد کی کہنے پر نہیں دینا یہ جو آپ دیکھیں کہ یہ ایک بابا بن کے بیٹھا ہوا ہے بری فیک یہ سب فیک ہے ٹھیک ہے کوویڈ کے ڈیز میں جب یہ موبائل فون ٹیکنالوجی کا استعمال بہت بڑھ گیا لوگ گھر میں بیٹھے تھے اور کوئی اپنے موبائل کو تو اس طرح کے کیسز بہت زیادہ ریپورٹ ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو فیس بک پہ انسٹاگرام پہ آپ کو میسج آتا ہے کہ جناب کوئی آرمی پرسن ہے ٹھیک ہے آپ کو میسج آتا ہے کوئی اولڈ ایج یا خوبصورت سی چالیس پین تالیس سال کی دوشیزہ ٹائپ سی ہے جس کا ایک دم سے آپ پہ دل آگیا ہے مرد حضرات کے لیے ٹھیک ہے ان کو لگتا ہے کہ جناب یہ بہت ہنڈس ہے وہ خود کو شارو خان یا کوئی بھی خلمی ایکٹر سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ میں اتنا ہنڈسم ہوں کہ باہر کے ملک سے یہ مجھ پہ اٹھیک ہوئی ہے کہ اب اس کے ٹارگٹ دو ہیں اگر تو وہ فوجی ہے تو اس کو خزانہ مل گیا ہے خزانہ مل گیا ہے اور وہ تو کہتی ہے میں آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں پتہ لگتا ہے کہ وہ آپ اس کے ٹرپ میں آتے 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 ہیں وہ کہی جی کسٹم پیسے دینے ہیں یہ آپ کو کالز آ رہی ہے یہ پورا ایک منیج سسٹم ہے ٹھیک ہے آپ نے میں نے لوگوں کو یہاں بھی میڈم لاکھوں رپیار اور انڈ میں ان کو اس بات پر بلیک میل کیا جاتا ہے کہ جو آپ کا پارسل آیا تھا باہر کے ملک سے ٹھیک ہے آپ اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ میں ایک بڑی امیر کبیر عورت ہوں میں لوگوں کو شیرٹی کرنا چاہتی ہوں تو دس پرسنٹ آپ رکھ لو تو ما شاء اللہ لالچی جو وہاں میں ہے ٹھیک ہے نا وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہے اور وہ ان کے پھر اکاؤنٹ میں پیسے بھی بھیجتے ہیں اور اس طرح سے صاحبہ کرائم کا شکار ہوتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا کہ ایک پروفائلز بنتے ہیں ان کی پیچرز لگا لی جاتی ہیں اور وہ میسج کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے چاہیے اتنی رقم اس بندے کو ادھار دے دو تو یہ تمام چیزیں جو ہیں میڈم سائبر کرائم فائننشل فراڈ کے ذمہ میں آتی ہیں میری آپ کے چینل کی طرح تمام جو ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سے ٹویسٹ رہے گی کہ آپ نے اس طرح کے کسی کے بھی جھانسے میں نہیں آنا کوئی اماؤنٹ آپ نے کسی رانگ ڈور کو ٹرانسفر نہیں کرنی اور اگر کوئی شخص صاحبہ کرائم کا شکار ہو گیا ہے اور ملتان کے ایریا میں ہے اگر وہ اس کو چاہیے کہ وہ فائیہ صاحبہ کرائم جس کا آفس شالی مار کلونی گلی نمبر تین میں ہے آیوں مر ایک تیرنی اور امر واقورد رہے ہیں ایر cooks billen med Shakti s2c1c1c1c1c 1000 ڈبل 1c1c1c1c1c1c2c1c3c4c1c1c2c1c2c1c1c3c1c2c4c4c1c1c2c1c1c4c24c1c1c1c1c8c1c с2c2c2c1c1c2c1c2c1c2c3c1c1c2c2c1c2c2c35c2c1c1c5c5cup4c1c2c2c2c2c5c1c4c2c2c6c2c2c1c1c1c2c3c1c2c1c1c5c2c2c9 ٹھیک ہے اور مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے دو طرح کی demand ہوتی ہے کوئی sexual favors کی demand ہوتی ہے یا کوئی financial extortion اس طرح کی demand ہوتی ہے تو فوراں raid conduct کیا جاتا ہے فوراں raid conduct صحیح فی اے اباقرامنگ کے جو brave offices وہ فوراں raid conduct کرتے ہیں وہ raid conduct کر کے اس wrongdoer کو گرفتار کرتے ہیں اس wrongdoer کو گرفتار کر کے اس کے وائل میں موجود تمام objective data جو ہے وہ recover کیا جاتا ہے اس کے back up میں موجود جتنا بھی data پڑھا ہے وہ recover کیا جاتا ہے اور تمام جو اس کے جہاں جہاں اس سے رکھا ہوتا ہے وہ recover کر کے اس کو کیف رکردار تک اور امیمال کوٹس کے ذریعے پہنچا جاتا ہے یہ انٹی ریپ ایکٹ کیا ہے میڈم یہ انٹی ریپ ایکٹ 2021 یہ نافذ العمل ہو چکا ہے انٹی ریپ ایکٹ اس پر the name is concern ٹھیک ہے کہ اس طرح کی جو harassment یا یہ جو rape related matters ہیں یہ ان سے avoid کرنا ہے ان سے بچانا ہے یہ اس طرح کے matter نہ ہو لیکن state تو یہ ہی چاہتی ہے بالکل بالکل unfortunately پھر بھی matter report بھی ہوتے ہیں because crime mental state کا نام ایکسان نے سوچ لیا اس کے پاس آپ کے پاس آپ کا کوئی data ہے کچھ بھی ہے اب اس میں cyber crime اور anti rape act کیا ہے یہ کیوں آپس میں related ہے میڈم یہ بالکل آپس میں related ہے اگر کوئی فرد واحد یہ سمجھے کہ اس نے کسی بچی کا کسی بچے کا data ویڈیا پہ شیئر کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو section 21 ہے offense against the modesty of a natural person یا وہ involved ہے کوئی wrongdoer چائلڈ پورنگرافی میں ٹھیک ہے اگر اس نے چائلڈ پورنگرافی کیا ہے کی تھی بچے کی کوئی objectionable video اپنے possession میں رکھی ہے اس کو شیئر و وائرل کیا ہے پیسوں کے لیے جن سے تسکین کے لیے یا کسی بھی سینس میں فائن اگر اس نے وہ data سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ہے یا کچھ بھی تو یہ شیڈول offense ہیں انٹی ریپ ایکٹ کے ٹھیک ہے اس کے تحت انٹی ریپ ایکٹ 2021 کے تحت اس کی الگ کوٹس بنا دی گئی ہیں انٹی ریپ جو کوٹس ہیں وہ honorable session کوٹس ہیں ٹھیک ہے ان سے اب ان کا purpose کیا ہے میڈم وہی ویکٹم کی identity کو secure کرنا ویٹنس کو protect کرنا جو بہتر سے بہتر انصاف ہوئیہ کرنا اور جل سے جلد انصاف ہوئیہ کرنا تاکہ اس طرح کے جرائیم میں ملوث لوگوں کو جلد از جلد عبرتناک سزا دی جائے یہ financial fraud میں جو سزائیں آپ نے بتائیں پانچ سال چھ سال میکسیمم دس سے گیارہ سال تو یہ جو harassment ہوتی ہیں انٹی ریپ ایکٹ آپ بتا رہے ہیں تو اس میں زمان طور سزاؤں کو کیا رجان ہے میڈم دیکھیں سزا is basically a dividend ٹھیک ہے جو ہم بات کریں 21E harassment جو قوانین اس میں پانچ سال سات سال سے دس سال تک سزائیں موجود ہیں اور پچاس لاکھ تک جرمانہ موجود ہے ٹھیک ہے جو financial frauds کے cases ہیں اس میں میڈم سات سال سزا بھی ہے ٹھیک ہے اور financial جو ہے وہ fines بھی موجود ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے چلے آپ نے درست فرمایا اچھے اس کے علاوہ نے ہیکنگ کا بہت زیادہ ایک رجحان پایا جاتا ہے اگر میں اپنے ادارے کی بات کروں تو کچھ مہینے پہلے ادارے کا ایک پیج ہیک ہوا اس پر جس طرح سے شیڈول آپ نے بتایا وہاں اپلیکیشن وغیرہ دی دیں تو اس پہ ابھی تک نہ تو کام ہوا اور نہ ہی وہ کوئی رسپونس آیا مطلب ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے اب اگر کسی فیمیس برینڈ کا فیمیس بزنسمن کا کوئی چیز ہیک ہو جاتی ہے اور اس کو ایجنٹ بنیاد پر واپس چاہیے تو اس کے لئے کتنے عرصے میں یہ کام ہوتا ہے جس کو جلدی چاہیے اپنی چیز واپس جلدی چاہیے اس کی وجہ سے اس کے کافی سارے میٹیریلز کام ایسے جی روک رہے ہیں دیکھیں انصاف سب کو جلدی چاہیے سب کو چاہیے اور اسٹیٹ بھی یہ چاہتی ہے ایجنسی بھی چاہتی ہے کہ جلد از جلد انصاف ویا کریں اور جو جھرائی میں ان کا صدح باب کرسے ایک تو فرسٹ آف آل میڈم یہ بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ یہی ایک question like میں being a lawyer being an expert cyber laws ہمیں یہی دیکھنے میں آیا کچھ چیزیں میڈم سائبر crime کے لئے وہ پکڑنا wrongdoers کو بہت آسان ہے ٹھیک ہے یہ فرد باہد ہے یہاں پہ میڈم fake identities بنتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ مجبور ہے کہ یہ جو facebook authorities یہ جو whatsapp authorities ہیں ان کے اپنی treaties ہیں کچھ cases میں یہ data provide کرتے ہیں کچھ cases میں یہ data provide نہیں کرتے ٹھیک ہے یہی وجہ ہے فیک ڈیس فیک جو impersonations یا فیک sims استعمال کی وجہ سے یہ جو social media applications اب پریشر بھی بہت بڑھ گیا ان کی investigation ان کی request کرنا ڈیٹا امانگوانا اس میں جو time taking procedure یہ نہیں ہے یہ بچارے تو میلز کر دیتے ہیں اب ڈیٹا بھیجوانا وہ ڈیٹا بھیجنا وہ ان سوشل میڈیا اپلیکیشن کا کام ہے وہ ان کے ہیڈکوارٹرز کبھی ڈیٹا بھیجتے ہیں کبھی ڈیٹا بھیجتے ہیں کبھی ڈیٹا نہیں بھیجتے ہیں یہ صورت ہے جس کی وجہ سے ڈیلے کاؤ تو بہت شکریہ ارسلان صاحب آپ نے ہمیں time دیا اور آپ نے یہ جو most important ایک چیز ہے سائبر crime جس کا شکار بچ گیا ہے اور mostly جو وہارے ویکٹمز ہیں وہ تو آواز ہی نہیں اٹھانا چاہتے ہیں کہ چاہتے ہو گیا اب اس کے خلاف بہت اچھی جو ہے اس کی types بتائیں اس سے بچنے کے طریقے بتائیں بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نئے ٹاپے کے ساتھ بہت شکریہ